تیگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپنز کر رکھی ہیں وہاں آگے وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادی نہیں ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے Do not live in a fool's paradise اسلام علیکم تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی میں ہوں کاکپ فارو کی سب سے پہلے شامل کریں گے انیوز ہیڈلائنز ملک میں کرونا وارس کے نو مزید کیسز سامنے آگئے تعداد سترہ ہو گئی متاثرہ افراد کے ٹیسٹ میں کرونا وارس کی تشخیص ہو گئی نواز شریف ازادی مولش ڈاکٹر ادنان پر نامعلوم افراد کا حملہ نکاب پوش افراد نے ڈاکٹر ادنان کو زمین پر گرا کر ٹانگیں ماریاں اور شدید تشدد کا نشانہ بنایا نواز شریف کی امریکی اور برطانوی اسٹیبلشمنٹ سے ملاقات کی تردید نہیں کروں گا رانہ سان اولا کہتے ہیں ہم قبلس وقت انتخابات چاہتے ہیں پی ایس ایل مقابلوں سے مطالق فیصلہ وفاق کرے گا فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں پنجاب میران سے زائرین داخل نہیں ہوئے ابھی کوئی اتنی زیادہ پاکستان کے اندر وبائی صورتحال کیریئٹ نہیں ہوئی ہیڈ لائنز آپ نے جانی خبروں کی تفصیل شامل کریں گے اس پریک کے بعد مولٹن میں خوشیاں مدید مولٹن کے آغاز میں سب سے پہلے خبر شامل کریں گے کرونا وائرس کے حوال اسے آپ کو بتایا کراچی میں کرونا وائرس کی صورتحال پیچیدہ ہونے لگی ہے اور مہکمہ سہت کرونا وائرس کے کیسز کی بڑھتی ہوئی تعداد پر کابو پانے میں ناکام ہو گیا کرونا وائرس کے نو کیسز رپورٹ ہوئے ہیں مزید چوانتے ہیں اس رپورٹ میں ملک میں کرونا وائرس کے مزید نو کیسز سامنے آگئے جس کے بعد متاثرین کی مجموعی تعداد سترا ہو گئی مہکمہ سہت سن کے مطابق کراچی میں چوبیس گھنٹوں کے دران کرونا وائرس کے کل نو کیسز رپورٹ ہوئے کرونا وائرس کے پانچ مریضوں نے شام براستہ دوہا سے کراچی سفر کیا کرونا وائرس کے تین مریضوں نے لندن سے دوبائی کے راستے کراچی کا سفر کیا تھا جبکہ زلہ شرکی کے رہائشی 53 سالہ متاثرہ شخص نے حال ہی میں شام اور قطر کا سفر کیا متاثرہ افراد کے ٹیس میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی کرونا وائرس نے متاثرہ افراد سے رابطے میں رہنے والے تمام افراد کو تلاش کیا جا رہا ہے جبکہ جن افراد کا پتہ لگایا جا چکا ہے انہیں کرنٹینہ وارڈ میں رکھا گیا ہے کراچی میں مجموعی طور پر اب تک کرونا وائرس کے کل تیرہ کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں کراچی میں کرونا وائرس کی صورتحال پیچیدہ ہونے لگی ہے اور محکمہ صحت کرونا وائرس کے کیسز کی بڑھتے ہوئی تعداد پر کابو پانے میں ناکام ہو گیا ہے کراچی میں چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے نو کیسز رپورٹ ہوئے ہیں دوسری طرف چین سے کرونا وائرس کی تشخیص کے لیے بارہ ہزار ٹیسٹنگ کیٹس کراچی پہنچ گئی ہیں چین کی جانب سے ارسال کردہ امدادی سامان لے کر خصوصی کورگو تیارہ کراچی پہنچ گیا ہے امدادی سامان میں بارہ ہزار کرونا ٹیسٹنگ کیٹس بھی شامل ہیں ادھر کرونا وائرس کے مریضوں میں زافے کے باعث محکمہ صحت نے شہر قائد میں پاکستان سوپر لیگ پی ایس ایل کے میچز اور عوامی اجتماعات پر پابندی لگانے اور سکولوں کی تاتلات میں توسیع کی سفارش کر دی کراچی میں وزیر سہت اور بیبود آبادی ڈاکٹر عزرا فضل پیچوہو کی سربراہی میں اجلاس ہوا جس میں عالی حکام نے شرکت کی اور متعدد اہم فیصلے کیے گئے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ محکمہ صحت سن کراچی آنے والے تمام مریضوں کی سکریننگ کے لیے کراچی ائرپورٹ پر ہیل ڈیکس قائم کرے گا اور سکریننگ کرے گا واضح ہے کہ گزشتہ روز کراچی میں کرونا وائرس کے مزید نو کیسے سامنے آئے ہیں جس کے بعد ملک میں مریضوں کی مجموعی تعداد سترہ ہو گئی ہے یہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے بیروں نے ملک سفر کیا تھا اور وطن واپس آئے تھے ان میں سے زیادہ تر نے ایران اور شام کا سفر کیا تھا کچھ بات کریں گے نواز شریف کے ذاتی مولش ڈاکٹر عدنان پر لندن میں نکاب پوش افراد نے حملہ کر کے زخمی کر دیا حملے کے نتیجے میں ڈاکٹر عدنان کے سر چہرے اور گردن پر گہرے زخم آئے ہیں مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کے ذاتی مولش ڈاکٹر عدنان پر برطانوی دہار الحکومت لندن میں روٹ کے ذریعے حملہ کیا گیا حملہ نکاب پوش افراد نے کیا اس وقت حملہ کیا گیا جب وہ شام کی چہل قدمی کر رہے تھے ڈاکٹر عدنان کو حملے کے بعد زخمی حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا تھا لندن ایمبولنس سرویس کے ترجمہ نینباز شریف کے ذاتی مولش پر حملے کی تزدیق کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ڈاکٹر عدنان کو سر چہرے گردن اور سینے پر گہرے زخم آئے ہیں ڈاکٹر عدنان پر حملے کی رپورٹ برطانوی پولیس کو درج کروائی گئی ہے جس کے بعد پولیس نے حملہ آوروں کی تلاش شروع کر دی نکاب کوش افراد نے ڈاکٹر عدنان کو زمین پر گرا کر ٹانگ ماری اور شدید تشدد کا نشانہ بنایا اس سے قبل ڈاکٹر عدنان کو کئی مرتبہ دھمکیاں میں اس کالز دیا چکی ہیں جبکہ لندن میں نواز شریف کے گھر کے باہر کئی مرتبہ اعتجاز اور لڑائی جھگڑے کے واقعات بھی رونما ہو چکے ہیں نون لیگ کے حوالے سے خبر شامل کر لیتے ہیں آپ کو بتائیں مسلم لیگ نون پنجواب کے صدر رانہ سناؤلہ نے پارٹی کے قائد نواز شریف کی لندن میں امریکی اور برطانوی اسٹیبلشمنٹ سے ملاقات کی تردید کرنے سے انکار کر دیا مزید احوال اس رپورٹ میں رانہ سناؤلہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ آمد پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شہباز شریف کا مارچ میں وطن واپسی کا ارادہ ہے نواز شریف کے دل کے آپریشن کے بعد پوری وطن واپس آ جائیں گے نواز شریف کی زمانت میں توسیع کے لیے بھی قانونی ٹیم کی مشاورت چاری ہے رانہ سناؤلہ نے کہا کہ مسلم لیگ نون نے کسی قومی حکومت کا حصہ نہ بننے کا فیصلہ کیا ہے ہم قومی حکومت کے بجائے قبل اس وقت انتخابات چاہتے ہیں اور اتجاز کے لیے ہر فورم کا انتخاب کریں گے صحافی نے رانہ سناؤلہ سے سوال کیا کہ چار مارچ کو نواز شریف کی امریکی اور برطانوی اسٹیبلشمنٹ سے ملاقات سے متعلق کیا کہتے ہیں اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ میں ان ملاقاتوں کی تردید نہیں کروں گا میں اس پر تفسرہ کرنے کی پوزیشن میں اس لیے نہیں کہ پارٹی کی طرف سے اجازت نہیں لہور سے خبر شامل کرتے ہیں آپ کو بتائیں لہور میں پریس کانفرنس کے دوران فیاض الحسن چوہر نے کہا کہ شہریوں کو بے جا خوف میں مطلع ہونے کی ضرورت نہیں پاکستان کرونا وارث کی عالمی ووا سے کافی حد تک بچا ہوا ہے مزید احوال اس رپورٹ میں وزیر اطلاع پنجاب فیاض الحسن چوہر کا کہنا ہے کہ پی ایس ایل مقابل سے مطالق فیصلہ وفاق کرے گا کرونا وارث کی روپ تھام کے لیے تمام ادارے مل کر کام کریں گے تمام پاکستانیوں کو کرونا وارث کا مل کر مقابلہ کرنا ہے دہشتگردی کی طرح کرونا وارث کو بھی شکست دیں گے کہ اگر پی ایس ایل جو ہے وہ اس کے باقی ایویٹس کمپلیٹ کرنے ہیں کہ نہیں کرنے یہ صوبے سے مطلقہ نہیں ہے تو مرکز جو فیصلہ کرے گا ملکی حالات دیکھ کر تو اللہ پاک کا کرم ہے ابھی کوئی اتنی زیادہ پاکستان کے اندر وبائی صورتحال کیریٹ نہیں ہوئی میں نے بار بار آپ کو ایک میں کہتا ہوں اللہ پاک کی ذات تو حاضر ناظر جان کے کہ اللہ کا ہی کرم ہے اس میں ہم اپنی طرف سے یہ نہیں کر سکتے صوبائی وزیر نے کہا کہ جنوری میں کرونا وارث سے مطالق اگاہی مہم شروع کر دی تھی کرونا وارث سے مطالق افواہوں کے تدارک کے لیے کام کر رہے ہیں وزیر علیہ پنجاب عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں انفارمیشن ڈپارٹمنٹ نے پنجاب کی اور پاکستان کی عوام کو آگے ہی دینا شروع کر دی تھی کرونا وارث کے حوالے سے اب یہاں پر بنیادی طور پر تین ایشیوز تھے تین ایشیوز کیا ہیں ایک ہے بیجا افواہوں کا تدارک ہمارا انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کرونا وارث کے حوالے سے جو بیجا قسم کی افواہیں ہیں مختلف قسم کی جیسے وہ لسن کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھا وہ کوئی پیاز کے حوالے سے ایک شروع شروع میں چلی تھی ان چیزوں کے تدارک کے لیے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ پڑے بھرپو طریقے سے سوشل میڈیا الیکٹرونک میڈیا اور مختلف ٹیکٹس کے ذریعے سے جو ہے وہ اس کا تدارک کر رہے ہیں عبدالسطار عیدی فانڈیشن کے سربراہ فیصل عیدی ایرانی کانسلیٹ پہنچے جہاں پر انہوں نے ایران میں کورونا وائرس سے لڑنے کے لیے تین کروڑ پندرہ لاکھ روپے کا امدادی چیک ایرانی کانسلیٹ جنرل احمد محمدی کو پیش کیا احمد محمدی نے اس موقع پر ایرانی عوام کی طرف سے پاکستانی قوم کا شکریہ عدا کیا اور کہا کہ ہمیشہ سے پاکستانی قوم ایران کے مشکل وقتوں میں ہمارے ساتھ رہی ہے ہمیں پاکستانی قوم اور ایڈی فانڈیشن پر فقر ہے کہ انہوں نے اس مشکل گھڑی میں ہمارا ساتھ دیا پیسہ لیڈی کا کہنا تھا کہ ہم مشکل کی اس گھڑی میں اپنے ایرانی بھائیوں کو کسی بھی صورت تنہا نہیں چھوڑیں گے ایران کی ہر ممکن سطح پر مدد کا سلسلہ جاری رہے گا ہم نے ایڈی کاؤنیشن کی طرف سے ایرانی کاؤنسلیٹ میں ایرانی کاؤنسلیٹ کراچی میں کاؤنسلر جنرل احمد محمد دی کو ایڈی کاؤنیشن اور پاکستانی عوام کی طرف سے تیر کروڑ پندرہ لاکھر فرکار چندہ دیا جو کہ ایرانی ریٹ کریسنٹ کے ذریعے جو ہے ایران میں جو ببا پھیلی ہے کورونا وائرس کی ان کے متاثرین کی مدد کے لیے تھا اور ہم جو ہے وہ پاکستانی قوم کی طرف سے دعا ہو ہیں کہ ایران کے اندر یہ ببا جو ہے وہ جلد ختم ہو اور اس میں ہمارا یہ چھوٹا سا جو ہے وہ پیردار ان کی جو ہے وہ کام آئے اور ہمیں جو ہے وہ ہم دکھی ہیں اس بار پہ کہ ایران جو ہے وہ اس تکلیف کے اندر ہے اور اس موقع پہ جو ہے وہ ایرانی کاؤنسل جنرل نے بھی جو ہے وہ پاکستانی قوم کا اور ایڈی کاؤنسل کا شکری آدھا کیا کہ اس مشکل گری میں ہم مجھے ساتھ ہیں مزید خبر کو بھی بولیچن کا حصہ بنائیں گے مانگر اس بریک کے بعد تاک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی امہ کے محافظوں نے بہت سے ویسپلز کر رکھی ہے وہاں اگر وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادی نہیں ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے دو نوٹ لیوی نا فولز پاردائیس بوش رہاں سارا آر سنہ کا دی کاؤک پارو کی نردی زرفکار تو باشکیل ٹیک ٹی ٹی بی پاکستان